ممتاز قادری محمد اللہ علیہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں دختائے دار پر لٹک جاتے ہیں شہادت کو سینہ سے لگاتے ہیں تو اللہ انہیں وہ بلندیاں نصیب فرماتا ہے کہ کیا بات ان کا نام کھندہ رہے گا اور اگر اس مقدس بنوان کے لیے ممتاز قادری میدان میں نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ممتاز قادری جس کے لیے تیرا نام ممتاز تھا تو نے آقا کی محبت کے لیے میدان میں قدم رکھا ہے میں تیرے کردار سے بھی دنیا میں ممتاز کرتا ہوں میرے بھائیو یہ وہ مقدس عنوان ہے میں تو حیران ہوگا ہوں کہ پتہ نہیں ان کافروں کو بیمار کیا ہے کہ جب بھی یہ بھوکتے ہیں کبھی نبی کی شان میں گستا کی کبھی امام علمبیاء کی شان میں گستا کی کبھی آنِ بیت کی شان میں گستا کی کبھی اصحابِ پیغمبر کی شان میں گستا کی تم نے بھوکنا بھی ہے تو بھوکنے کے لیے تمہیں ہوتا ہے تم اس عظیم عزتی کی شان میں گستا کی کر کے ہو جن کی وجہ سے آج میرے اور آپ کا وجود قیم ہے حدیثِ مجزی ہے اللہ کا اکرشاد فرماتے ہیں لَوْلَا لَمَا خَلَا لَوْلَا کیونکہ میرے کہنا ہوں آج پیغمبر کی سناتِ اکدس کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا وجود قیم ہے جب کتب بھاوتا ہے کبھی دن پاک میں کبھی خلاص میں کبھی عیدیہ میں میرے ہاتھوں کی شان میں گستا کی کرتا ہے میرے نبی کے پروانوں میرے نبی سے محبت رکھنے والے نوجوانوں ہم زندہ رکھیں اور ہمارے زندگی میں ہم ناگے لوگ کی گستا کی ہو اس زندگی سے زندگی سے تک ہے ہم مردے آج وزا کرو آج کے دن اگر کہے میں باپ قضمبر کی شان میں گستا کی کرتا ہے ہم کھ جائیں گے لیکن ایسی زبان کو کتا کر اُتا جائیں گے غلامی رسول میں غلامی رسول میں نعرہ رسالہ یہ اتنا بلا قسم محمد ہے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آقا کی محبت کی خاطر آقا کی حرمت کی خاطر آقا کی عزت کی خاطر میدان میں نکرنا کافر بڑھنا مستاخی کرنے والے کو چکرے چکرے کر دینا اور اپنا انجام کو پھنچا دینا یہ اتنا بلا کام ہے قاضی علم الدین سے ہی جنے جب یہ قرآنی بیش کی تو مقالعہ میں جب ان کو سزا ہونے لگی کہنے لگے غازی علم الدین شہیر آپ کو سزا ہونے والی ہے آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے آپ نے تصریف کر لیا ہے ابھی آپ کو سزا ہو جائے گی ابھی آپ انجام تک کہنے جائیں گے میں آپ کو بچوش دیتا ہوں جا پس بڑا ہے کہنے لگے جو کام آپ نے کیا ہے اس سے انکار کر دو سزا سے بچھاؤ گے ہم آپ کو سزا سے بچھاؤ گے میں قربان جاؤں غازی علم الدین شہیر تیری عزوات پر تیری رفات پر غازی علم الدین شہیر نے جواب دیا فرمایہ جو کام میں نے کیا ہے میں نے سمدی میں ایک ہی تو کام دیا کہنے لگا میں بڑا بناہگار انسان ہوں ہم سب بناہگار ہیں ہم آج اندر تیت مزوریاں ہیں کہنے لگا میں بڑا بناہگار انسان ہوں میں نے اپنی زندگی میں بڑی خطائیں کی ہیں یہ ایک ہی تو کام سے کیا ہے میں اس کا بھی اتکار کرتوں تو پھر میری زندگی میں بچے گا کیا فرمایا میں تختہ ادار سے لٹکتا ہوں تو ایک مرتبانیں درہوڑ تک مجھے لٹکا دیا جائے میں تختہ ادار سے لٹکتے کے لئے کیار ہوں پر اس کسی کا اتکار میں نہیں کر سکتا پر وجہ بھی بتائی کہنے لگا جس دن سے میں نے اپنے ہاتھ کے گسلات کو انچکر تک پہنچایا ہے اور رات مجھے آتا ہے تو جہاں کی خواب میں زیارت ہوں ملاوی اے رسول میں آدمی قبول ہے ملاوی اے رسول میں آدمی قبول ہے ملاوی اے رسول میں آدمی قبول ہے یہ کہونا کریں جو قاب میں روزانہ زیانت ہوتی ہے فرمایا میں اے رسول مدین خبرانہ نہیں تختہ ادار کو گلے سے لگا لینا خوشی سے سختہ ادار پر چل جانا میں محمد تیرا اس کا زبان کروں گا انشاءاللہ سبحان اللہ یہ وہ عمد والا مقام ہے کافروں تم یہ سمجھ کے ہو کہ مسلمان در جائیں گے ہمیں تمہاری قلالات کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری قلالات سے محقوب نہیں ہے ہم اللہ کے دلتے والے ملاہد ہیں جو اللہ کے دلتا ہے فل فل نہیں لگتا